شموکہ شہر میں حالات اب خوابوں میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں شہر کے مختلف مقامات پر اب بھی تمام دکانیں بند ہیں ساتھ ہی ساتھ پولیس کا پہرہ بھی سخت دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی طرح کی ناخشگوار واردات پیش نہیں آئی ہے دری اصنا پولیس نے شہر کے تین مختلف تھانوں کے حدود میں کرفیو کو نافذ کیا ہے اور یہ کرفیو کل یعنی سنیچر کی دوپہر تک جاری رہے گا حالانکہ شہر کے تین پولیس تھانوں کے حدود میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے لیکن پورے شموکہ شہر میں کرفیو جیسے حالات دکھائی دے رہے ہیں اور بہت کم لوگ شڑکوں پر اتر رہے ہیں جن لوگوں کو بہت کسی کام کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو ہی شڑکوں پر دیکھا جا رہا ہے البتہ شہر کے کیارپورم، امکے کے روڈ، گاندھی بازار، لشکر محلہ اور انٹی روڈ میں کسی بھی طرح کی ٹرافک دکھائی نہیں دے رہی ہے دوسری جانب پولیس حصور واروں کو گرفتار کرنے کے لیے بھی جال بچھائی ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق اب تک چو سٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ تنگانگر، دوٹپیٹے اور کوٹے پولیس تھانے کے حدود میں گیارہ مخدمے درشکر کیے جا چکے ہیں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے آج پولیس کی طرف سے ممانیت خرار دی گئی تھی باوجود اس کے کچھ اندرونی علاقوں کے مساجد میں نمازیں ادا کی گئی ہیں اس دوران شموکہ شہر کے کچھ مسلم نوجوانوں کا ایک گروہ ہو اس پی اور آئی جی پی سے ملاقات کے لیے اس پی آفیس پہنچا حالات کے تعلق سے باور کیا انخلاف ٹی وی کے لیے کیامرا پرسن آفتاب کے ساتھ مدسی رحمت شموکہ